یہ جنگ اگر ہم پر تھوپی گئی تو ہم رکیں گے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشتگردی سے پاکستان بھی سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئیے مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں ہندوستان کے وزارتے خارجہ کے ترجمان رویش کمار صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی پاکستان کو عزمایا بمبئی کے اٹیک ہوں پتھان کوٹ کے ہوں ہم نے ثبوت دیے اور کچھ نہیں ہوا چونکہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ ثبوت دیں ہمیں ہم اس پر انویسٹیگیشن کریں گے انہوں نے کہا ہم نے انویسٹیگیشن پہلے بھی مکمل کر کے دیں آپ نے کچھ نہیں کیا خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے اختیار میں پہلے والی باتیں نہیں ہیں میں تو آج کے نئے پاکستان میں ہوں تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ نئے پاکستان میں ہیں تو آپ ہی کی حکومت کے کچھ وزیر کیوں حافظ سعید کے ساتھ سٹیش شیئر کرتے ہیں اس ساری صورتحال میں پہلے تو یہ تجزیہ کیجئے حال کی طرف ہم بعد میں آئیں گے آپ دونوں دوستوں کی طرف آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بیان بازی ہے یہ کس حد تک جسٹیفائی ہے دونوں اینڈز پر آہ تھینکیو جی طائر صاحب جہاں تک پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو ان کے جو بیان ہے نا اس کے دو ایسے کر کے دیکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے جو کہ انیویٹیبل ہے کوئی بھی پرائم نیسٹر ہوتا یا نہ بھی ہوتا کوئی بھی بیٹھا ہوتا وہاں پہ تو اس نے یہی کہنا تھا چونکہ اس کے علاوہ کوئی بات بنتی نہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ظاہر ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حملہ کریں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے چونکہ عوام کے سامنے آپ کو جواب دے ہونا ہے نہ وہ کوئی ایسی کرییٹیو قسم کی کوئی بات کر سکتے ہیں کہ ایسی سیچویشن میں جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جان خیزی ہے بارڈز کے دونوں طرف تو ظاہر ہے عوام کے جذبات ہیں خیالات ہیں یا جذبات جو بنا دیئے گئے ہیں یا خیالات جو ڈیولپ کیے جا رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا بیان لازم ہوتا ہے لیکن ان نے یہ جو بات کی کہ ان انویسٹیگیٹ کریں گے اس میں کچھ دانش ہے اور سنس ہے باشرتیہ کہ اس میں عمران خان صاحب ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ ہم اس کو کس طرح ماضی کے جو اس طرح کے قصے ہیں ان سے ڈیفرنشیئٹ کر کے تو انویسٹیگیٹ کریں گے چونکہ یہ جو انویسٹیگیشن اور بلہم کا ایشو ہے یہ تو ہم گزشتہ تیس سال سے دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ جب یہ شروع ہوا تھا بلکہ ایٹی سیون میں تیس سے بھی ایٹی سیون میں جو ہے وہ پہلا دماغہ ہوا تھا سیری نگر میں ایک الوائی کی دوکون پہ جو کشمیری ملیٹنٹ کی طرف سے تو اس سے لے کر تو آپ اخبارات دیکھیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں جو اوریجنل ریال اسٹری ہے وہ اخبارات ہیں اس میں آپ خبریں دیکھیں اور رد عمل دیکھیں کہ اس میں انڈیا نے کیا کہا تھا پاکستان نے کیا کہا تھا ایکزیکٹلی سیم لینگویج ہے کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کی طرف سے سپانسرڈ ہیں اور پاکستان نے کہا تھا کہ جی آپ ثبوت دیں ہم اس کو ویریفائی کریں گے یا انویسٹیگیٹ کریں گے اب وہ پراسس آپ دیکھیں کس طریقے سے آگے بڑھتا رہا کہ پاکستان کا اب دیکھنا دیکھیں اس میں ایک بہت امپارڈنٹ چیز جو ہے یہ جنگ کی صورتحال ہے اور ظاہر ہے ہم ایک انٹلیکچولی امپارشل قسم کا انیلائیسز کر رہے ہیں ہم نہ کسی ایک قوت کی طرف سے ہو کے دوسرے کو لا تار سکتے ہیں نہ دوسری طرف سے ایک کو چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تجزیہ نہیں ہے یہ گالیاں ہیں جو بڑے پیمانے پر انڈیا پاکستان دونوں کے جو انکرز ہیں اور سپورٹرز ہیں وہ دے رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو انیسلی دیکھیں اب دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ یہ اکمران ٹو اکمران مختلف ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دس دفعہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنا جب یہ ایشو اٹھایا گیا کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے جب کشمیر پارلیمنٹ میں ٹو تھاؤزن ون میں حملہ ہوا اس کے بعد دیسیمبر میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اس کے بعد بعد میں جا کے جو بمبی اٹیک ہوا اس کے بعد جو بھٹان کوٹ اٹیک ہوا یہ سارے انٹرنیشنل کیلیبر کے انسیڈنٹ تھے جس کو انڈیا نے کتے ہی طور پہ یہ کہا کہ اس میں پاکستان کہا تھے اور پاکستان نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں پروف دیں ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے یہ پراسس میں پروف بھی جو ہے وہ ایکسچینج ہوئے جس میں جو بعد میں جا کے تو یہ کہا گیا کہ یہ کافی نہیں ہیں یا یہ کافی ہیں یا بغیرہ بغیرہ لیکن یہ انٹرنیشنلی مسئلہ اٹھایا گیا یونائٹیڈ نیشن نے اس کو انڈین ورشن کو تسلیم کیا اور اس نے ان کو ڈیکلیئر کیا ٹیروریسٹ یا وانٹیڈ پرسن سیم سیچویشن جو ہے وہ یونائٹیڈ سٹیٹ اپ آماریکہ کی طرف سے ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو تین آدمی ہیں یہ آفت سہید ہے صلاح الدین ہے جس کا ابھی انہوں نے نام لیا یا مولانا محسود حضر ہے دیکھیں ان میں سے کون ٹیروریسٹ نہیں ہے مولانا محسود حضر کو سیری نگر سے آئی جیکنگ کے بدلے میں لائے گیا تو یہ کوئی عام آدمی جو ٹیروریسٹ نہیں ہے یا جس کا ٹیروریزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ایک ایکٹ آف ٹیروریزم کے ذریعے دوسرے ملک سے لائے جائے تو اس میں باقی بات کیا رہ جاتی ہے کہ وہ ٹیروریسٹ نہیں یا پھر تب رہ جاتی ہے جب بندہ طائب ہو کہے جی میں نہیں ہوں لیکن اس نے واپس آکے اپنی ساری تقریروں میں کہا کہ میں ہوں لیکن یہ ٹیروریزم نہیں بلکہ جہاد ہے ٹھیک ہے یہی بات آفت سہید نے بہت عرصے تک انسسٹ کی اور عکمران طبقات اس پہ خاموش رہے یہی بات صلاح الدین کہتا رہا اور ہو کمران طبقات اس پہ خاموش رہے اب جب ایک آدمی خود دیکھا ایک بیان دیتا ہے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اکراس تا بارڈر آرگنائزیشنز رن کرتے رہے اور ان کے اہیڈ ہیں صلاح الدین عزب المجاہدین کا ہیڈ ہے تو عزب المجاہدین اگر انڈین کشمیر میں کوئی بم چلاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کیوں نے اسی طرح یہ مولانا محسود اذر جو ہے وہ اگر ان کا لیڈر ہے تو وہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہوتی پروف کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے آپ ایز ای لائر ایز ای پولٹیکل انالیسٹ ایز ای جرنالیسٹ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں وہ تیب ہو کہ اگلہ بندہ انکار کرے تو حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایک سیٹیزن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ کہے کہ جناب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیگنا ہیں تو آپ پروف دیں ان کے جو گناہ گار ہونے کا وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہم بیگنا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ کام ہے یہ کشمیر کا ایشو ہے اب اس پہ بات گھما کے جا کے ٹھہرتی ہے کشمیر کے ایشو پہ کشمیر ایشو میں بھی ای جیسٹیفیکیشن اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس بات پہ کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ دے آر ایفلییٹڈ ویڈ ٹیروریزم چونکہ جس کو ہم جاد کہتے ہیں میں ایز ایک کشمیری جاد سمجھتا رہا ہوں لیکن دنیا ایک بم کسی پہ پھینکنے کو ٹیروریزم کہتی ہے اس کے پیچھے کوئی ریلیجیس جسٹیفیکیشن جو ہے وہ میری ہوگی دنیا کی نہیں ہے اس کے بعد آپ کو کون سا پروف چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تین چار لوگ ہیں ان پہ آپ پورے ملک کو اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو کس لیے قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں گزشتہ تیس سال سے یہ کون لوگ ہیں کیا انہوں نے آپ کی کن پٹی پہ کوئی گن رکھی ہوئی ہے کیا یہ آپ کی پولٹیکل پارٹیز کو فائننس کرتے ہیں یا ان کو زبردستی جو ہے انہوں نے یرگمال بنایا ہوا ہے یہ تماشا کیا ہے بھائی ان کو کوٹ آف لا میں آپ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جاجز جو ہیں وہ سامنے آس کے کہتے ہیں کہ ان کو جی ہم کیا سزا دے سکتے ہیں کین یو امیجن یہ تو آپ ملک کو بھی مزاق بنا رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو ٹیروریزم ہے اور اس کا جو ری ایکشن ہے اس کو بھی آپ دیکھیں یونائٹس ٹیٹ آف ہماری کا جو پوری دنیا میں یومر رائٹس کا آپ نے آپ کو چمپین کہتا تھا ایک وقت میں آکے تو اس نے جن لوگ پہ ٹیروریزم کے چارجز تھے ان کو کس طرح انہوں نے یہ سارا کانسٹیچوشنل اور لیگل ایرنجمنٹ کو کراس کر کے ان کو سزا دی اب یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں یہ پاکستان کے امدرد نہیں ہیں جو کہ پاکستان کو اس طرح کی سیچویشن میں ڈالتے ہیں میں اس کی تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اب عمران خان جو ہے وہ پاکستان کو ایک ایسے ڈڑھ لاک سے نکال رہا تھا کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ملک دیوالیا ہو رہا ہے تو اس کو کیسے نکالا جائے کس سے پیسے لیے جائیں کہاں پہ کیا کیا جائے آپ راتو رات اٹھ کے آپ نے عملہ کر دیا اور ساری سیچویشن کو ڈی ریل کر کے بیٹھ کے ہوتا ہیل دے یار یعنی خان صاحب کی اپنی ساری محنت سارے پاکستان کی محنت جی اہربندے کی محنت کشمیریوں کی محنت جنہوں نے پیس کے لیے سٹریگل کی یا اچیومنٹ آزادی کے لیے مثلا جو لوگ مر رہے ہیں گزشتہ پانچ سال تھے سی وہ بم نہیں چلا سکتے انہوں نے بم چھوڑ کے یہ سٹریگل شروع کی تھی اس لیے کہ دی ڈیسائیڈ ڈو سو آن ڈا گراؤنڈ کے بھائی یہ جو ہے ہم نان وائلنس سٹریگل کی طرف آتے ہیں ہم نے بہت وائلنس کر لی بہت مار کھا لی بہت خون بہ گیا اب ہم آتے ہیں نان وائلنس کی طرف اور ہم اگر زیادہ پتھر اٹھائیں گے مار کھائیں گے لیکن ہم جو ہے اپنی آزادی کی پیسفل سٹریگل کریں گے اس کو کس نے وائلنس کیا دیکھیں یہ دو داری تلوار انہوں نے چلائی ایک طرف تو انہوں نے پاکستان کے پاؤں کاٹے اور اس کو گھٹنوبے کر دیا اب یہ جو کچھ آپ انڈین ٹی وی پہ سن رہے ہیں اس میں وہ کیا کہیں وہ آپ کو شاباش دیں مبارک دیں آپ پہ پھول برسائیں انہوں نے تو یہی کرنا ہے نا ان کے چالیس بندے آپ نے مار دیئے اب آپ ان لوگوں کے بارے میں اتنے خاموش کیوں ہیں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان جو ہے وہ جب کانڈیم کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ہمدردی ہے ان چالیس لوگوں سے جو اس میں مارے گئے یا میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نا ان ٹیروریسٹ ہیں بھائی اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں کھلی چھٹی تو پھر باقی لوگوں کو کیوں نہیں پاکستان میں کوئی پولٹیکل ورکر ایک بات کرتا ہے تو آپ اٹھا کے اس کو غائب کر دیتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں یہ جیلو میں پیچھے جو یہ جو پروفیسر مارا گیا اس طرح کے بیگنا قسم کے لوگ مارے جاتے ہیں آپ اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ان پہ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں بھائی ہو دی آر وائی یو آر کیونگ دیم سو مچ مائلیچ یہ مجد سمجھ میں نہیں آ رہے امتیاز عوان صاحب آپ نے دونوں موقف سنے پاکستان کا بھی پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کا بھی اور ہندوستان کی طرف سے بھی پشانی صاحب کی بات چیز سنی آپ